اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کوئیتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی کرنولا بارس کی رہتے بھی انگریڈینٹس ان ڈسکرپشن باگ سب سے پہلے میں لیا ہے ون کپ خجورے ہارڈ بھی لے سکتے ہیں سالٹ بھی لے سکتے ہیں اور ون انا ہاف کپ اوٹ ون ٹیبل سپون سیسن سیڈ ون فورت کپ پینٹ برر ون فورت کپ ہنی ون ٹی سپون میلن سیڈ ون ٹیبل سپون چاپڈ کوکنٹ ون فورت کپ آلمانڈ ون فورت کپ آلمانڈ ون فورت کپ کلونجی اور سالٹ نیکس ہم اپنے خجورے لے لیں گے اس کی میں نے گھٹیاں نکال لی ہیں اور اسے میں بلینڈر کے جگ میں ڈال دوں گی ساتھ ہی میں نے اس کے ہاف کپ واتر ڈالا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہے تو اس وجہ سے اگر یہ سوفت ہوں گی ہم اس میں واتر نہیں ڈالیں گے تو اب اس کو گرینڈ کر لیں گے آئے گرینڈ ہو چکی ہیں نیکس سپ میں میں نے پین لے لیے جس میں میں نے اوٹس دالے ہیں ہمارے وان اڈا ہاف کپ اور اس کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ روست کریں گے نیکس اسی پین میں میں نے آلمانڈز لے لیے کوکونٹ لے لیے ہیں اور میلن سیڈز اور ساتھی تیل سیسم سیڈ اس کو بھی ہم 2-3 منٹس only روست کریں گے نیکس اسی پین میں ہم لیں گے پینٹ بٹر ہمارا اور ساتھی ہنی اس کو بھی ہم only 2-3 منٹس ہی پکائیں گے زیادہ نہیں صرف ہمیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے اس کو مطلب پتلا کرنا ہے اور یہ سارے سٹیٹس ہم میڈیم فریم پہ کریں گے now it is done اب نیکس میں نے ایک باول لے لیا جس نے ہم نے روست کیئے جو اوٹس تھے وہ ڈال دیئے ہیں روست کیئے نٹس ڈال دیئے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کلونجی half teaspoon اور ساتھی salt to taste یا پھر one fourth teaspoon پھر ہم ان سب ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے نیکس میں لے رہی ہوں جو ہم نے ڈیٹس کو گرینڈ کیا تھا اس کو اس کے ساتھی جو ہم نے پینٹ بٹر اور ہمارا ہنی کا مکشر دنایا تھا وہ بھی ساتھی ڈال دوں گی پھر ہمیں اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے اسے اس لئے ہم ہاتھوں سے مکس کر رہے ہیں نیکس میں نے آپ ایک مون لے لے جسے میں نے گھی سے دیسی گھی سے جو ہے وہ گریز کر لیے اب گھی سے اور سی کسی بھی گھی سے کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہمارا مکشر جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی سارا نیکس میں سے پہلے ہاتھ کی مدد سے جو ہے بلکل پلین کروں گی پھر اس کے بعد میں نے گلاس لے لیا جس کا بوٹم بلکل پلین ہے اور اس کی مدد سے بلکل ہم اس کو پلین کریں گے اوپر سے تاکہ یہ بلکل ایکوالی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریجریٹر میں رکھ دیا تھا اب یہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی میں اس کو بارز کی فارم میں ہی کٹ کر رہی ہوں نائف کے ساتھ اور یہ تقریباً اس میں ٹین بارز آرام سے بن جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنیس اور یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلدی ہیں اور ہمیں اپنی امیونٹی کو سٹرونگ رکھنا ہے and it is a perfect immunity booster امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاء اللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ